اور اب ہم گفتگو شروع کریں گے کارٹونسٹ جعوید اقبال صاحب کے ساتھ کارٹون کے فن کے حوالے سے اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے جو گفتگو میں شریک ہے گفتگو ہوں گے اس سے پہلے کہ جعوید اقبال صاحب سے سوال جواب کیے جائے تو غالب بندشا صاحب ہمارے ساتھ ہے تو ہم فن کارٹون پہ اچھا تو یہ جو فن کارٹون ہے میرے نزدیک یہ خبر بھی ہے اطلاع بھی ہے جانکاری بھی ہے اور یہ جو اس کی تخلیق ہے وہ اسی طرح کی تخلیق ہے جس طرح کہ کوئی ریپورٹر جو ہے خبر کو تخلیق کرتا ہے یا کوئی سب ایڈیٹر یا نیوز ایڈیٹر جو ہے خبر کو ایڈٹ کرتا ہے میں ذاتی طور پر کارٹون کی صحفت کو تصویری صحافت کی ایک اہم تخلیق سمجھتا ہوں تو میرے خیال میں صحفتی لیٹریچر کی بولتی تصویر بھی اس کو میں کہتا ہوں میں تو ناظرینِ گرامی ان شورہِ کرام کو بھی صحافی کا درجہ دیتا ہوں جو کرنٹ افیرز پہ شاعری کرتے ہیں جیسے فیض عمد فیض صاحب جیسے حبیب جالب صاحب تو جو آج کی تازہ ترین سیچویشن ہوتی ہے اور سب سے اہم سیچویشن ہوتی ہے اور اس پہ کارٹون بنانا اور کارٹون بھی ایسا بنانا کہ وہ آپ کو خبر شاید آپ اتنی زیادہ انڈرسٹینڈ نہ کر سکے جو وہ بولتی ہوئی لکیریں جو ہیں وہ آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیا واقعہ ہوا اور کارٹون اس جو ہے وہ ہمیں کس چیز سے آگاہ کر رہا ہے السلام علیکم جاوید اکبال صاحب کیسے ہیں سر آپ جی خبر صاحب اللہ کا شکر سر صاحب سے پہلے ہمیں بتائیے یہ جو فن ہے کارٹون کا اس کی جانب آپ راغب کیسے ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ عمر میری کا بیشتر حصہ جو ہے اسی فن میں گزر گیا ہے فیفٹی ٹوئیئرز ہو گئے باون برس ہو گئے آپ کو کارٹون بناتے ہو گئے تو آپ نے کس ادارے سے شروع کیا کہا کن کن مراحل سے گزرے پہلے تو میں تصویریں مناتا تھا الیسٹریشن کرتا تھا تو پھر یہ بقاعدہ جو میرا آغاز ہوا وہ نوائے وقت سے سکسٹی سیون میں اکتوبر سکسٹی سیون تو اس کے بعد پھر چال سو چال جس رہا پہلی فلم نہیں ہٹ ہو جاتی تو پھر وہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ وہ پہلی سٹریپ جو کارٹون کی ہے وہ ہٹ ہو گئے یاد ہے آپ کو وہ کارٹون کیا تھا ہاں ہاں مجھے یاد ہے دیکھیں نا پہلی حضر صدیق صاحب آپ بھی کوئی بات کرنا چاہے میں دیکھیں نا میں تو ان کا بہت صافت کا ہی حصہ نہیں ہے بنیادی طور پہ کارٹون جو ہے میں اس کو جوڑتا ہوں سیاست کے ساتھ کسی بھی ملک کی سیاست کو دیکھنا ہو تو اس کے کارٹونسٹ جو ہوتے ہیں نا ان کے فن کو ضرور دیکھنا چاہیے میں تو بچپن سے ہی سکسٹی سیون میں انہوں نے شروع کیا میری پیدائش سکسٹی سیون کی آپ یہی سے اندازہ لگا لیں بچپنوں نے دیکھیں شوق تھا مجھے بھی شروع میں کارٹون بنانے کا شوق اور بیسیکلی کردی نہیں گا جاتا ہے موٹر سیکلے بنانا لیکن جو اصل بات ہے نا ان کے کارٹون بنانے کے سٹائل میں ایک سبق ہے ایک تعلیم ہے ایک نصیحت ہے یعنی صرف یہ کارٹون یہ کارٹون کی شکل میں نہیں ہے وہ کارٹون سمجھ لیں پوری ایک کہانی ہے پوری ایک تصویر دے رہی ہے معشرے کی جو ہونے والا ظلم ہے جو مسائل ہیں وہ اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے اور ڈوبی ہوئی نظر آئیں گی وہ جو پینسل چلی ہوئی ہے نا وہ ایک ایک چلی ہوئی پینسل آپ کو حالات اور واقعہ یہ سوچنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے اور جیسے آپ نے کہا صحافت کا اس میں تو شاکی کوئی نہیں ہے یعنی کئی دفاعی چیزیں ہیں جو کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی ہیں لیکن وہ کارٹون کی شکل میں آپ اگر سمجھدار ہیں اور آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو ہر چیز یہاں ہو جائے گی اور انہوں نے مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے انہوں نے زیاولہ کے دور میں کارٹون بہت کمال بنایا ہے اس وقت کے اس کے حوالے سے اور وہ اگر یادے دیکھیں اس میں آپ کا بھی حاشمی صاحب آپ کو بولا نہیں جا سکتا آزر صدیق صاحب غالب بندشاہ صاحب جو ہے یہ فنون لطیفہ سے ان کی بہت دلچسپی ہے ہمارے بڑے محترم ہیں لائن پر آگئے ہیں السلام علیکم غالب بندشاہ صاحب علیکم السلام جناب نئی معاشر سے کیا جانے آپ سے الحمدللہ سر آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر بہت میں دیکھیں آج آپ کے دو دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بڑے گہرے دوست جاوید اکبال صاحب یہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو بڑا مونڈا کھنڈا لگتے ہیں یہ عمر میں مجھ سے دس سال بڑے ہیں تو مونڈا کھنڈا لگتے ہیں اور بڑے سٹائل کے کپڑے پہنتے ہیں بڑی سٹائل کی انگ لگائی ہوتی ہے اور آج انہوں نے یہ جو بیلٹ بند ہوئی ہے اپنی پتلون کے ذات اس کو دیکھ کے مجھے رشکار ہے تو یہ آپ بتائیے یہ آپ کب سے ان کو جانتے ہیں اور ان کا جو فیشن کا شوق ہے فیشن کا شوق جو ہے اس کے پس منظر میں کوئی چیز اگر آپ جانتے ہو میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ تو بڑی سرپرائز دیا کہ آج اتنے بڑے ایک عظیم ہمارے دوست میں آپ کی پروگرام کی وساط اس سے بات ہو رہی ہے تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے یقین کریں ان کی ویسے شخصیت کی کئی جوتے ہیں اب میں تو اس کو بطور ایک فنکار بھی جانتا ہوں بطور دوست بھی جانتا ہوں بطور ایک انسان بھی جانتا ہوں بطور شہری جانتا ہوں اب آپ نے تو مجھے فیشن کا سوال کر دیا ہے وہ تو ان کی شخصیت کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے جس کو اجاغر میں سمجھتا ہوں اس پورم پر آپ کا اچنا بڑا پروگرام ہے اس کے اوپر تو اس کے باقی جو چیزیں وہ اجاغر ہونی چاہیے ہیں تو نہیں یہ ذاتی جو ایک انسان کی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جسے ہم آپ اپنی زندگی میں ڈسکس نہیں کرتے تو مجھے تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے زندگی میں کتنی محبتیں کی ہوگی جاویر صاحب سے جواب پوچھے یا آپ سے پوچھے نہیں نہیں میں کہتا ہوں یہ ہیں ہی محبت کرنے والے انسان اچھا یہ جانا ہو کہ محبتیں کرتے رہو اور پہلی محبتیں چھوڑتے رہو اور نئی محبتیں پالتے رہو کئی ایسا نہ ہو نہیں وہ ایک محبت کا وہ بھی ایک چھوٹا سا پہلو ہے جو بندہ وطن معاشرے ریاست سے پیار کرتا ہو میں سمجھتا ہوں وہ کمال کی بات ہے تو بندہ شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں گا پلیز میں ایک سوال ذرا جعوید اقبال صاحب کو کر رہا ہوں آپ بھی سن لیجئے گا کہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جو دوسرے عام صحافی ہوتے ہیں یہ اخبارات میں یا ٹی وی پہ کام کرتے ہیں نیو چینلز پہ کام کرتے ہیں انہیں بے شمار بندشوں کا رکاوٹوں کا سینسرشپ کا پبندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کارٹون سینسر ہو گیا ہے آپ کا کارٹون چھاپنے سے انکار کر دیا گیا ہے یا آپ نے ایسا کارٹون چھپ گیا ہے جس پہ وہ جو اخبار کے لوگ ہیں ملکان ہیں یا ایڈیٹوریل کے لوگ ہیں وہ بڑے ناراض ہوئے جناب آپ نے کیا چھاپ دیا ہے آپ کو مند تو ہماری شامت لے آئی ہے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ جو آپ نے کہا نا میں بونجا سال ہو گیا کارٹون بناتے ہوئے میں نے دفتر میں نہیں بیٹھا میں نے باقاعدہ دفتروں سے بائیک کارٹ کیا ہوا تھا اس لیے وہاں پہ افوائیں جنم لیتی ہیں دو تین گھنٹے کے میڈیا کے دفاتر میں میڈیا کے دفاتر میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اس میں اگر آپ بیٹھ جائیں تو دوپیر میں کوئی اور چیز افوائیں جنم لیتی ہے شام تک وہ فوت ہو جاتی ہے تو میں نے گھر میں بیٹھ کے ہٹ کے ایک کنسنٹریشن کر کے فوکس کر کے پرابلمز جو ہیں لوگوں کے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کسی میڈیا کے دفتر میں گئے بھی نہیں اور آپ کو حق ہے کبھی لمحہ نہیں وہ اس لیے نہیں اس لیے کہ اس کے لیے مشاہدہ مشاہدہ کی ضرورت ہے وہ ماشاءاللہ میں نے بہت کی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک فن دی ہے نا کہ انٹیوشن اب ٹائمنگ جو ہے نا کارٹون کی جو نئے آنے والے ہیں یا جو بھی ہیں سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کس وقت کون سے مسئلے کو اجاگر کرنا ہے کیونکہ مسئلے جو ہیں نا یہ چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے کے بعد اپنی شکل بدل لیتے ہیں تو اخبار جو ہے میں نے کارٹون بنانا دوپیر کو اگلے دن چوبیس گھنٹے کے بعد اس نے چھپنا ہے تو لیکن آپ تو دنیا ہی بدل گئی ہے نا اب تو آپ چھینک مارے ہیں تو پانچ سیکنڈ کے بعد ٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو آپ کی اتنی نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو کارٹون بناتے ہوئے اور اس دوران آپ کو بہت سارے اعزازات بھی بڑے بڑے ملے الحمدللہ تو کچھ ان کے بارے میں بتائیے گا اور یہ ضرور مجھے بتائیے کہ جتنی شورت آپ نے اصل کی ہے کچھ پیسہ بھی بنایا آپ اچھا میرا جو میرا جو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی لکھ دیا ہوا ہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کبھی تو میرا جو زندگی کا سول رہا ہے کہ کنات پسندی کسی کو دیکھ کے نہیں نہیں آپ کیا مجھے یہ کہنا چاہے اللہ نے تو رزق لکھا میرا بھی لکھا آپ کا بھی لکھا ان کا بھی لکھا یہ تو بالکل درست بات ہے لیکن یہ جو بیس ہزار کا تیس ہزار کا چالیس ہزار پر تنخواہ لینے والا آدمی جو ہے وہ ڈیفینس میں کوٹھیاں بنا لیتا ہے اور اس کے لبے چوڑے بینک بیلس ہو جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے بلکل میں تو یہ کہتا ہوں بلکل حساب تو اس نے جا کے دینا آگے اللہ تعالیٰ اس کو اکساتا ہے بھائی بھائی پہ ہے بلکل یہ تو آپ کی پھر سواب دید ہے لیکن ہماری ٹریننگ جو ہے یعنی میں بات آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں یادت کے ساتھ لیکن یہی ایک باریک فرق ہے سزا اور جزا ان اللہ علیہ وسطوریس جو رزق لکھا ہے تیرے مقدر میں ملنا ہے اگر میں محنت سے لے لوں گا تو اس کی جزا ہے اگر میں کسی کا گلہ کٹ کے چوری کر کے ڈکیتی کر کے لوں گا رزق وہی ہے رزق لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو راستہ چننا ہے سزا اور جزا کا یہ ہے یہی آپ کہنا چاہے ہیں ملکل ٹھے تو پاکستان میں بڑے بڑے کارٹونسٹ آئے میں مجھے یاد ہے کہ ابھی سکول میں بھی داخل نہیں ہوا تھا تو چھوٹی عمر کا تھا ابھی سکول کی ایج کا نہیں تھا میں تو ہمارے گھر میں پاکستان ڈائمز آیا کرتا تھا تو اس میں کارٹون چھپتا تھا ننہ انور صاحب انور صاحب کا کارٹون ہوتا تھا ننہ تو میرے والد جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے وہ ننے کا کارٹون دکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس کارٹون میں کیا ہے یہ کیا ہے مجھے یاد ہے کہ انہی کارٹونوں میں ایک گامہ پہلوان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس پہ بھی ننہ کا کارٹون آیا تھا تو اس طرح جو بڑے بڑے نام ہے جیسے میر صاحب کا نام بھی ہے میر صاحب کا بے شمار نام ہے میں بلکہ ان کا بھی آپ سے پوچھوں گا جو پاکستان ٹائمز کے ایک کارٹونیسٹ تھے کازی اسلم کازی اسلم صاحب وہ امروز کے تھے امروز کے تو امروز اور چونکہ پاکستان ٹائم اے کی ادارت تھا تو وہ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کازی اسلم صاحب جو ہے وہ پاکستان نئی عالمی سطح پہ انہوں نے شورت تاصل کی اپنے کارٹونوں کی وجہ سے پھر میں نے ایک دور ایسا آیا ان کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک گدہ ہے اور گدے پر ان کی بیوی اور بچے سوار ہے اور گدے کی لگام انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اور خود انہوں نے کپڑے جو ہے ان کے صرف انہوں نے وہ نیکر پہنی ہوئی ہے یکیروں والی نیکر ایک نیکر پہنی ہوئی ہے بدن ان کا ننگا ہے وہ کیا حادثہ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ پورا خاندان در بدر نظر آ رہا تھا اور کازی صاحب جو تھے وہ دماغی طور پہ معوف تھے وہ مجھے آج تک نہیں پتا چلا یہ کیا واقعہ ہے جہاں تک آپ نے بات کی وہ انٹرنیشنل ان کے کارٹون بڑا ہٹ ہوا تھا امریکن جو ہے وہ سارس کا وہ بیچ میں سے ایڈ میں سے جو پی رہے پانی ہے اچھا کارٹون آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو تصویری طور پہ اس کو مشاہدہ نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ جو سنسٹیوٹی ہے نا کارٹونسٹ کی اپنے حالات کے معاشرے کی اگر بہت زیادہ خراب ہو جائے نا حالات تو پھر کازی اسلام صاحب والا واقعہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہین بہت زیادہ دلیر لیکن ان کا زیادتی اور کے ساتھ یہ ہوئی کہ وہ نیشنل پریس ٹریسٹ میں کام کرتے تھے جہاں پہ کافی قیود اور پابندیاں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے کہ وہ شاید اسی لئے مجھے ایک بات میں خطرہ تھا کہ مجھے میری شادی نہیں ہوگی کیونکہ لوگ کارٹونسٹوں کے بارے میں جو سب سے پہلی بات کرتے تھے نا وہ یہی کرتے تھے کہ یار کارٹونسٹوں کا حال کیا ہوتا ہے تو کیا کارٹونسٹ کو کسی زمانے میں اب تو میرا خیال ہے نہیں کسی زمانے میں جب ویج بورڈ وغیرہ نہیں آیا تھے تو کارٹونسٹ کو معافضہ کوئی انتہائی کم دیا جاتا تھا نہیں دیکھیں جو اس وقت ویلیوز ہماری بہت زندہ تھی پیسہ جو تھا نا وہ پرائیٹی نہیں تھی میں مثلا جب نوائے وقت میں شروع کیا کام تو ایک مہینے کے بعد جب تنہا کی باری آئی تو جو مجھے تنہا بتائی گئی اس وقت بھی وہ بہت تھوڑی تھی لیکن میں نے ایک مہینے میں جو دیکھا نا کہ میں نے لوگوں کی پرابلم ہائلائٹس کی اور لوگ مجھے پہچاننے لگ گئے ہیں شورت مل گئی ہے تو میں نے کہا جی پیسہ جائے بار میں یہ پرفیشن ٹھیک ہے پیسہ کیوں بار میں جائے آپ کی ضروریات آپ کے گھر کی ضروریات پوری ہو رہی تھی بالکل میں اکیلا تھا اور دوستوں کے ساتھ رہتا تھا تو آپ ضرورت ماند نہیں تھے اگر ہوتا ہے تو شاید آپ کی سوچ مختلف ہو میں آپ کو بتاؤں اس وقت پانچ روپے میں میں سیالکورٹ سے لاہور آتا تھا اور ایک روپے منجیب اس طرح جو ہوتا تھا ریلوے سٹیشن کے بار اور پھر اس کے بعد کسی دوست کے پاس چلے جاننا زندگی اتنی آسان اور اتنی ایکسائیٹمنٹ والی تھے یہ تو اب جو ہے آپ کسی سے آپ بات کریں وہ کہتا ہے جی مجھے ڈیڑھ لاک دو لاک دیں تو میں کام کروں گا بندیشا صاحب سے پوچھتے ہیں بندیشا صاحب آپ ایک کارٹونسٹ کی تاریف کس طرح کریں گے اور ایک کارٹونسٹ کو کس طریقے سے آپ پیش کریں گے آپ کے جو تصور میں آتا ہے کہ آئیڈیلسٹک کارٹونسٹ اس کے بارے میں ذرا کوئی بتائیں گے آپ جی جی میرے نصیق ایک جو مثالی کارٹونسٹ ہے ایک تو وہ اپنے کارٹونوں کے ذریعے عوامی اومنگوں اور خواہشات کو احسن طریقے سے اجاگر کریں جس میں مزاہ کی چاشنی بھی بلکل اسی طرح ہی ہو لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو اگر یہ تین چار چیزیں سہن میں رکھیں تو میں سمجھتا ہوں جعوید اقبال جو ہے یہ اس جو تعمیری تنقید ہے اس کا ایک استعارہ ہے اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہی اصولوں کو انہی اصناف کو اصولوں کو اپنا کر آپ ایک اچھے کارٹونسٹ بن سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کارٹونوں میں یہی چیز جو ہے وہ ہر بندہ اس پہ اگری کرے گا کہ ان کے کارٹونوں سے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں ہو مزاہ شہر صاحب ایک سوال تھوڑا تھا مختلف سیاسی مزاہ شہر صاحب ایک سوال